حَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُمَّ فِيزُ مِنْ حَيْسَ فَاظَ النَّاسُ وَاسْتَقْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ الرَّحِيمِ فَإِذَا قَزَتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ عَوَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُقُورُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي رَاخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْ هُمْ مَنْ يُقُورُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَهِلْ آخِرَةِ حَسَنَةً وَقْسِنَا عَذَابَ النَّارِ وَرَائِكَ لَهُمْ نَسِيبٌ مِمَّا تَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيُّ الْإِسْحَابِ وَذْبُرُ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَا دُّذَاتِ وَمَنْ تَعَجَّرَ فِي أَوْمَنِ فَرَاءِ اسْمَعْ رَهُ وَمَنْ تَأْخَرَ فَرَاءِ اِتْمَعْ لَيْهِ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تمہارے لئے اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرلو تو جب تم عرافات سے واپس لوٹو تو مشہرِ حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو یاد کرو اس طرح جس طرح اس نے تمہیں بتایا اور اگر تیس سے پہلے تم گمراہ تھی تو پھر لوٹا بھی وہاں سے ہی کرو جہاں سے لوگ واپس لوٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے تو جب تم اپنے حج کے مناسق پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپوں کو یاد کرتے تھے یا اس سے بھی بڑھ کر تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے جو دینار اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور دوسرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا تو یہ لوگ جو ہیں ان کو جو جو کوئی کمار ہے اس کے مطابق حصہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے تو اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں جو جلدی کر کے دو دن کے بعد آ جائے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں اور جو وہاں رہے منعہ میں ایک دن اور اس کو بھی گناہ نہیں بشرتے کہ یہ لوگ متقی ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ تمہیں ضرور ایک دن اس کی عدارت میں پیش ہونا ہے یہ رکو جو میں نے پڑا سورا بکرہ کا یہ حج کے مناسب کے بارے میں آج لوگ وہاں میں آج چلے گئے کال انشاءاللہ میدانِ عرفات میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سب کا حج قبول کرے تو یہ عالمِ اسلام کی ایک ایسی تحریک ہے حج گئے گزرے دور میں بھی کہ اس کے جو فوائد ہیں ان کو اگر ہم نہیں سمیتے تو تمہاری بات کسندی ورنہ اس کے منافع کفار جانتے ہیں کہ اس نے مشرق مغرب کے سب مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو رکھا ہے اتنی قومیں ہیں برادریوں ہیں آج جھگڑے ہیں مگر اس کے باوجود ایک جگہ ایسی ہے جہاں یہ کٹھے ہو جاتے ہیں اس لیے تاریخ میں آتا ہے کہ گریب سٹون جو برطانیہ کا وزیر آدم تھا اس نے پارلیمنٹ میں قرآنِ مجید اس کے ہاتھ میں تھا اس نے کہا دو چیزیں اس وقت یہ ساری دنیا پر قبضہ کر رہے تھے غلام بنا رہے تھے سارے ملکوں کو اس نے کہا یہ لوگ جو ہیں نا مسلمان نا غلام نہیں بنیں گے یہ جان چھڑائیں گے تم سے جب بھی چھوٹ سکی کیونکہ ان کے پاس ایک یہ کتاب ہے اور ایک مشرق کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ وہاں ایک مکان ہے بیت اللہ جب تک یہ دو چیزیں ہیں نا اور ان کا ان سے لگاؤ ہے ہم چھڑا نہیں سکتے یہ چیزیں یہ گئے گزرے زمانے مندے اور بڑی حالت میں بھی نہ مریں گے نہیں جیتے رہے ان میں نہ زندگی رہے گی قرآن ہے ان کی زندگی کا ضامن اور وہ بیت اللہ شریف تو یہ حاج جو ہے یہ کوئی مسلمانوں میں نہیں شروع ہوا ہمارا جو تصور ہے نا کہ جو مشرقین عرب تھے وہ کوئی نعوذ باللہ آسود تھے چوڑے چمار تھے یہ بالکل غلط بات ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی عورات تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وارث تھے بیت اللہ شریف کے متولی تھے یہ ساری چیزیں ابراہیمی طریقے کے ان میں آ رہی تھیں توافہ کعبہ بھی کرتے تھے مناہ بھی جاتے تھے مصدلفہ جاتے تھے عرفات جاتے تھے یہ چیزیں ہوتی تھیں مگر کچھ بیدات بھی آگئی تھیں جن میں سے ایک مذہب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو قریش تھے نا بیت اللہ کے متولی یہ عرفات نہیں جاتے تھے یہ صرف مصدلفہ تک جاتے تھے اور وہاں سے ہی واپس لوٹاتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے باقی لوگ عرفات جاتے تھے یہ کہتے تھے کہ نہیں نانہم سن ہم بہت پرہیزگار اور مقدس لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے متولی ہیں اس لیے ہم حد حرم سے باہر نہیں نکل سکتے جو مصدلفہ ہے نا یہ حد حرم کے اندر حرم وہ علاقہ ہے جہاں خدرہ درخت نہیں کٹا جا سکتا شکار نہیں کیا جا سکتا کسی آدمی نے جرم بھی کیا اور قتل کا تو اس کو سزائے موت بھانی دی جا سکتی باہر نکلا جائے گا باہر یعنی آمن کی تو حرم جو ہے نا اس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم متولی ہیں حرم کے بیت اللہ شریف کے مجاورہ ہم نہیں باہر جائیں گے دوسرے لوگ جائیں ہم یہاں ہی رہیں گے مگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو شروع سے اللہ نے جو حدیت دی تھی اس کا بھی نمونہ سیرت میں ملتا کہ ایک آمنی کہتا میں نے اس زمانہ میں حج کیا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ میدانِ عرفات میں کھڑے تو مجھے تعجب ہوا کہ یہ جو اصل خود پریشی ہیں بیت اللہ کی چابیان ان کے بڑوں کے پاس آئیں یہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا یہ آگے ہی جا کر کھڑے ہوئے یعنی اللہ نے اپنے رسول کو پہلے حدیتی تھی کہ سب گمرہیاں ہیں ان لوگ نے اپنی طرف سے یہ فخر کر لیے ہیں کوئی اس امتیاز کا مستقل نہیں سب کو وہاں ہی جانا تھی اسی لئے اللہ نے یہاں کہا کہ وہاں سے ہی لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں باقی لوگ جہاں سے آتے ہیں وہاں ہی جایا کرو وہاں سے آیا کرو یہ کیا پھان بنا رکھا تمہیں کہ باقی عرفات جاتے ہیں تم دلفہ سے لوٹاتے ہو تو عرفات کا میدان جیسے ہم مولانا کی بات پر رہتے ہیں قرآن سارا اس پر ہی ہے نا کہ اگر کہیں کہ ہم نے جو دیکھا سنا وہ مانیں گے پہلے تو یہ دین کو تو چھوڑیں دنیاوی لحاظ سے اتنی جہارتی بات ہے کہ ایسے لوگ دماغی اسپتال میں بیجنے کے قابل ہیں کہ جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھی پوری دنیا ان کی باتیں سن کر ہی مانتے ہیں وہاں کے لوگ آتے ہیں یا جو وہاں جاتا وہاں کر بتاتا ہے کوئی اکل کاندہ یہ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا دو چار میل کا علاقہ اس کو مانوں گا اس کے پر ہے کوئی دنیا نہیں آپ خود کہیں گے کہ پاغلہ دنیا بہت بڑی ہے تم نے اگر نہیں دیکھی کہ اور لوگوں نے دیکھی ہے اسی لیے صرف آنکھیں نہیں ملی کان بھی آدمی کو ملے ہیں کہ سننے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے اور زیادہ آپ دیکھیں گے تو آنکھوں سے آدمی بہت تھوڑی چیزیں دیکھتا ہے زیادہ اس کی معلومات مسموعات ہیں سنی ہوئی ہیں کتابوں سے سنی ہوئی ہیں یا لوگوں سے سنی ہوئی ہیں وہ سن کر تو صرف یہ آدمی تسلی کر سکتا کہ سنانے والا یا بیان کرنے والا دیانتدار ہو اس کا کوئی جھوٹنا پکڑا گیا ہو اس خبر میں اس کی کوئی غرض چھوپی ہوئی نہ کسی مطلب کے لیے نہ گھر رہا ہو یہ ساری چیزیں ان کی تسلی کر لے مگر صرف یہ اعتراض کہ ہم نے نہیں دیکھا تو یہ جو عرفات کا میدان ہے اس کے بارے میں مسلم دیامت مستدرک اور دوسری بہت سی حدیث کی کتابوں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی میں فرماتے ہیں کہ اس میدان میں لوگ کیوں اکٹھے ہوتے یہ اللہ نے کیوں چنانے اس لیے چنانے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے ہاتھ پھیرا تھا اور میں اور آپ جو سب قیامت تک پہلا ہونے والے سارے نکالے تھے تو وہ اسمبلی جو ہوئی تھی وہ بھی وادی نامان میں ہوئی تھی یہی عرفات کا میدان تھا جہاں صاحب لوگ جمع تھے اس وقت اللہ تعالی نے اس اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں میں چھپ جاؤں گا امتحان کی خاطر میں نہیں پھر سامنے آؤں گا میرے رسول اور کتابیں آئیں گی تم اقرار کرو کہ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی اتحاد کرو گے اور اگر پھر ایسا تم نے نہ کیا تو دوبارہ ایسے یہی جمع ہو گئے پھر پھر دوبارہ اکٹھا کروں گا پھر حساب لوں گا کہ تم نے اس عید کو نبایا ہی نہیں تو یہ یاد کریں سردیس پاک کی روشنی میں کہ عرفات میں جب آدمی جاتے ہیں تو یہ بالکل اس عید کو یاد کرتے ہیں جو کبھی اللہ سے انہوں نے کیا دنیا میں آ کر بھول گئے یا ہم نے بھولا دیا مگر پھر وہاں اکٹھے کر دی جاتے ہیں کہ یہی عبادی نامان ہے اور یہی ورفات ہے جہاں اللہ نے تم سے یہ قرار لیا تھا کہ میں رب ہوں یہ میرے رسول آئیں گے یہ کتابیں اتریں گی اور پھر ایک بات جو اور زیادہ سوچنے کی ہے وہ یہ کہ جتنے لوگ حاجر عمرہ کرتے ہیں ان کے لئے حرم اور حل دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے حرم میں بھی آئے حرم سے باہر سے بھی آئے ہم باہر سے جاتے ہیں اور اگر حاجوار مکہ سے ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے حرم سے باہر نکال دیا جاتا ہے ایسے سمجھیں کہ حرم ایسی ہے چار دیواری جیسے کسی بادشاہ کا دربار ہوتا ہے اور لوگ کھڑے ہیں دروازے پر کیسا عجیب منظرہ شریعت نے بلایا کہ سب مجرم لوگ سر ننگے ہیں انہوں نے فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے ان پر مٹی گرد و غبار پڑا بال بکھرے ہوئے ہیں وہ بیچارے عرفات میں جو حرم سے باہر ہے وہاں کھڑے ہیں دروازے پر کھڑے ہیں کہ اندر آنے کی اجازت ملتی ہے وہاں معافییں مانگتے ہیں اور وہ میدان صرف مغفرت طلب کرنے کا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس نے اس مجمع کو دیکھ کر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ شوثن غبرا ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں ان پر مٹی پڑی ہوئے ہیں یہ کیا مانگتے ہیں لاکھوں کا مجمع تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ معافی مانگتے ہیں انہوں نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے نا اب اس پر شرم سار ہیں نادم ہیں آئے ہیں دروازے پر چل کر یہاں ڈیوڑی کے باہر کھڑے ہیں دروازے کے باہر کھڑے ہیں معافییں مانگ رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح وقوف کیا حدیث پاک میں کہ اس طرح چھاتی کے برابر ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور شام تک آپ کے آنکھوں سے لڑیاں آنسوں کی جاری تھی روتے تھے کہ میں ایک مذنب اور مطرف کی طرح ایسا قصور وار جو اپنے قصور کو مانتا ہے کہ میں اقراری مجرموں رہم کر میری دعا قبول کر خالی نہ لٹانا رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں تو جب یہ کام ہو جاتا ہے عرفات کہ وہاں لوگ اپنے گراؤں کے اطراف کرتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے تھے وعدہ کیا تھا بھول گئے لفظ بھی معرفت سے نکلا آرہا این ریف پہچاننا وہاں پہچان ہوتی ہے پھر 야지دیقی سے نم طلال نے جب حاج کیا تو انہوں نے اپنا کرے ایک ٹکابٹا رہے ہیں تو اس بارے میں اشعار لکھتے ہیں کہ میدان عرفات کا مجمع کیا ہم بیٹھیں آئے یہاں تو چرو وہاں نہیں جا سکے دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے یہ مجھ ہر کوئی نہیں جا سکتا تو چرو کچھ نہ کچھ اپنا ایمان تازہ کریں تو کہتے ہیں Zمین پر جو انسان آیا ہے پھر چلا جاتا ہے کوئی ایسا نہیں جس نے جانا نہیں جانا کتنا علاج کرے کتنی اچھی صحیح دو آخر چھوڑنا دنیا تو آیا کیوں ہے عدم سے جانبے ہستی تلاشِ یار میں آئے ایک ہی کام ہے جس کے لیے دنیا میں بیجا کہ میں بظاہر نہیں نظر آؤں گا نشانیاں ہوگی میری جہان سارا میری نشانیاں سب میری قدرتیں اس سے پہچاننا اگر کو نا آنکھوں سے دیکھ کر وہ وقت جب آئے گا پھر سمتہ ختم ہو چکا ہو سامنے جب میں آ گیا پھر امچان کے نشانیوں سے تو معرفت اسی لیے ابن عباس رضی نے جب تفسیر کی ہے پڑھتے ہیں ہم نے میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں ابن عباس رضی نے فرماتے ہیں عبادت تو تب بھی اللہ لیارفونی میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے پہچانیں پہلے پسا تو چلے کہ اس دنیا کا کوئی مالک ہے پھر بندگی بھی کریں تو پہچان کے لیے فرماتے ہیں عدم سے جان بے ہستی جب نہیں تھے تو اللہ نے منایا عدم سے جان بے ہستی تلاشِ یار میں آئے کہاں سے ہم کہاں پکڑے ہوئے بے گار میں آئے کہاں عالمِ ارواس اللہ نے سنیاں بھی دی نہ پوچھو اہلِ موقف ہم سے دیوانوں کی بیتا بھی اب ہر شخص لگ لگ بیٹھا ہے کوئی مجمع میں ہے کوئی لگ بیچارہ چھپ گیا ان کے پیشے کو لگ جیسے حضرت سبن عمر رضی اللہ تعالی نے ایک موقع پر جب ایک شخص نے کہا اس وقت میں ماں اکثر الحاج کہ حضرت آج سال تو بہت حاجی آئے فرمایا ماں قلعہ بہت بہت تھوڑے یہ مجمع ہے ایک حجوم ہے حاجی تو بہت تھوڑے آپ نے دیکھا کہ ایک حسمون کے پیچھے چھپا ہوا تھا لباس اس کا پھٹا تھا میلہ کچھلہ احرام بہت دیر سے بانا تھا الگ رو رہا تھا تو آپ نے فرمایا شاید یہ ان تھوڑوں میں سے ہو جاثر حاجی باقی تو تماشا ہے یہ حدیث ہے تو کہتے ہیں نہ پوچھو اہلِ موقف موقف میدانِ عرفات کو کہتے ہیں کھڑے ہونے کی دیگا کہ اے عرفات وارو تم کیوں پوچھتے ہو کہ یار تم کتنا ہے اتنا بے قرار کیوں ہے کیوں رو رہا ہے باقی دنیا نہ پوچھو اہلِ موقف ہم سے بیوانوں کی بیتابی یہاں مجمع سنا یہاں بھی تلاشِ یار میں آئے پتہ چلا کہ وہاں یار نے ملا لگایا ہے آگا ہے کہ چلو وہاں ہی نونڈیں معافی مانگ لیں اگر بخشے ذہِ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سرِ تسلیم خم ہے جو میزال دے یار میں آئے معاف کر دے جو اس کی انائیت ہے وہاں ہے تو بہت بڑے مجرم قصور بار تو میدانِ عرفات جیسے نقصہ سمجھیں آپ پوری دنیا کا جوراپیہ اگر ذہن میں ہو تو دیکھ لیں کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں یہ سارے لوگ ہیں آفاقی ہم آفاق میں رہ رہے ہیں آفاقی جب چلتے ہیں تو وہ ان کو حکم ہوا کہ چلو گھر سے اگر تمہیں رام باندھ رہو تو وہ پھر مشکت ہوگی ریعت دی جاتی ہے تم ایک فرائی کا دائرہ اس سے آگے جہاں ہیل شروع ہوگا نقاط ہوں گے پانچ مقام ہے جب ہر طرف سے آنے یہاں پہنچو تو اپنے لباس اتار دو سر ننگے کرو خوشبو چھوڑ دو فقیروں والے دو چادریں پہن لو تو مسکین بن جاؤ گا یہ ایک عدب شروع ہو گیا کہ اب اللہ کا دربار قریب آ رہا ہے آفاق سے ہل میں داخل ہو گیا اور ہل بھی جو تھا آگے گئے پھر حرم شریف مکہ کے گردار نامیل کے علاقہ کہ اب اور زیادہ تم اللہ کے قریب ہو گئے اب حرم آ گیا بہت حرمت کی جگہ اور آگے جاتے ہیں پھر قرآن منزید دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ برادللہ الحرام کہتا ہے اس شہر کو بھی ہم نے حرمت دی ہے علاقہ تو حرمت والا تھا ایسا ہی شہر بھی عدب والا اور پھر ہر مسجد الحرام آگے مسجد جو ہے اس سے زیادہ عدب والی ہے تو بیت اللہ الحرام جو گھر ہے چھوٹا سا جون جو آگے بڑھتا جاتا ہے احساس بڑھتا جاتا ہے کہ اسے بھادب ہو جا خوشار ہو جا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قریب آ رہی تو عرفات مکر کیا کہ یہ حد حرم سے باہر ہے پھر اندر آ جاؤ بس حرم سے آگے جو علاقہ پھر یہ سارا حرم ہے اس میں پھر آگے آ کر ہم مزدفہ میں ٹھائتے ہیں یہاں مشرح حرام کا اللہ نے کہا کہ جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر مشرح حرام کے پاس اللہ کو یہاں ترہو رات وہاں گزارتے ہیں اب تو بسوں کا اور یہ ٹریفک کا معاملہ تنگی ہو گئی ورنہ حکم تو یہ نا کہ وہاں ہی فجر کی نواز پڑھی جائے اور پھر وہاں سوری نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے تک ڈپتے کے روشنی نہیں پھیلتی آدمی قبلہ روک کر وہاں دعائیں کرتا رہے مشرح حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں سے معافی لے کر آئے ہیں وعدہ کے فرشتوں کا اللہ کہاں گواہ ہو جاؤ اگر یہ بیچارے اس لئے سفر کر کے آئے ہیں ان کی یہ حالت اس لئے یہ ہے تو میں نے بخش لیا ہے مگر رات جو ہے عرفات کی یہ مزدلفہ کی اس میں کہا کہ جب تم آؤ مزدلفہ سے تو ایک تو یہ قریش والا فخر چھوڑو کہ عرفات نہیں جاتے مزدلفہ سے لاوٹا تنے مزدلفہ سے لاوٹا کرو سارے لوگوں کے ساتھ جاؤ تو پھر کہا جب لاوٹا ہو کر میدانیں مشرح الحرام اللہ سے معافیہ مانگو یہ عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کا خاتمہ استغفار پر ہے یعنی یہ ہمارا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اول تو تمہارے پاس نیکیاں ہیں اور اگر نیکی کوئی ہے تو اس میں ہزار خامی ہے اگر میں صحیح میزار پر اس کو جانچوں تو وہ نیکی کہہ رہے ہیں کہ قابل نہیں یہ نام نہیں اس پر یہ توقع ہے کہ تمہیں صدا ہو دیں کہ تم نے ایسی نواز پھڑی جیسے اللہ کے ایک نیک بندے کا امام شہاب الدین سور وردی رحمتر علیہ فرما پسینے سے اتنا میں تار ہو جاتا ہوں جیسے کوئی آدمی آئے نظران کرتا موقع پر بگڑا جائے اتنا شرمندہ ہوتا ہوں کہ یہ نماز پڑی کوئی خدا کی طرف توجہ نہیں خواہ مخواہ ایک رسم ادا کر اسی لیے نماز کے خاتمے پر دی آپ نے دیکھا شایخ عبدالعکم الدستر رحمتر علیہ فرما کئی ملحد بیدین لوگوں نے کہا کہ یار اللہ کا رسول یہ کیا کرتا تھا کہ سلام کہتے تین بار استغفراللہ استغفراللہ پھرد نماز کے بعد تو کہتے ہیں یہ کوئی گناہ کی پتہ ہوتا کہ گناہ سے معافی مانگنا یہ بہت ادنا درجہ کے رہوں کا کام ہے اور اعلیٰ کارنامہ کر کے کہنا کہ حق کا دار نہ ہوا کچھ نہیں ہو سکا یہ ہے وہ معافی جو اللہ کے نیک بندے مانگتے ہیں اسی طرح رہا ہے روزے کے بارے مکاک شام کو حضرت عبداللہ بن عمر بن عصر رضی اللہ علیہ وسلم کی بارے ہیں کہ جب وہ افطار کا وقت آتا تو کہتے اللہ میں ایسا لوکا برحمت کلتی وسط اللہ سے ان تغفراری ضرور اے اللہ میں تیری اس رحمت کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو ہر شاہ سے بڑی ہے کہ میرے گناہ معاف کر روزہ رکھا سارا جائے معافی مانگ رہے تو یہ بھی عرفات سے ہو کر آئے ہیں اجازت مل گئی کہ اندر آجو اور مصدرفہ کہتے ہی قرب کو ہے دیکھنا اب الفاظ ہی ایسے وہ پہچاننے کی جگہ اور اعتراف کی کہ وہاں گناہ مانو یہاں پھر قرب اسدراف قرب کہ اب تم اس قابل ہو گیا کہ میرے پاس آجو کوئی بات نہیں دوری ختم ہوئی اب تم میرے مقرب بندے ہو آجو اور اسے اگلے دن پھرا کہا جاتا کہ مناب ہے آجو اور مناب جو ہے وہ بھی عارضوں کے پورے ہونے کی جگہا بیلکہ تمنا سے نکلا ہے کہ اب تمہاری کوئی عارضوں ایسی نہیں جو پوری نہیں ہوگی سب مراد دن پوری ہو جائیں گی مگر پہلے چلاوا پیش کرو جو توفہ دائے ہونا نظر آنا وہ پیش کرو اس لئے اس قربانی کا نام ہی حدیع ہو گیا ہماری قربانی ازہیہ وہ حدیع کہ توفہ گفت جو اپنی حسیت ہے اس کے مطابق پیش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول اللہ السلام نے یہ فرمایا کہ حج کیا ہے الحجو العجو والسجی زیادہ زور سے لبیک پکارنا اور زیادہ خون بہانا قربانیاں کرنا یہ اپنی طرح سے پیش کر دیا نظر آنا پھر کہا کہ چلو اب تم شیطان کو پہلے کنکریاں ماری کہ دین کے راستے میں جو مضاہم ہوگا شیطان تو وہاں کیا اور یہ بات بھی کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے اسی لئے ماری ہے نہ عبرائیم علیہ السلام نے کیونکہ جب سوال پیتا ہوتا کہ یہ شیطان والا دندہ ہوتا تو وہ تو دس طریق کو بات ختم ہوگی عبرائیم علیہ السلام نے قربانی کر دی جانور زباہ ہوگیا کساں ختم ہوگیا گیارہ بارہ تیرہ کو پھر شیطان وہاں کیا کر رکھتا یہ بات یہ صرف ہے کہ دین کے راستے میں جو قوت مضاہم ہو جو رکاوت ڈالے اپنے ہو بیگانے ہو سنگ باری کرو تمہارے پاس گولیاں اور اللہ اکبر کیا گیا اللہ اکبر ہی ذکر ہے کہ ہر گولی کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اڑا دو ان کو تم اللہ کے راستے سے رکھتے ہو تو پھر حکم ہوتا کہ اب تم نہ اپنے محل کو چہل دور کرو خوشبویں لگاؤ بار مناو اچھا رباس پہنو صاحب سسرے اور پھر جو طواف ہے اس کا نام رکھ لیا طواف ہے زہارت اب میری ملاقات کے لیے ترتیب ہی کیسی عرفات مزدلفہ مناہ میں نظرانے پیش کیے صاحب سسرے ہوئے پھر زہارت کے لیے ملاقات ہو گئی اللہ پاک سے آ کر حضر اے صلی اللہ علیہ وسلم کو چھو ماہ وہ مصافہ ہو گیا ملتن پر چمٹے وہ گلے لگ گئے اور دعائیں کی سار تو اللہ پاک فرماتا یہ حج اگر تم اس کو سمجھو اور اس کے بارے میں تمہیں کچھ عقل ہو تو انسان کو جو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی معانے جنا وہ خواب خوابی بات نہیں لوٹتا ہے اگر وہ سوچے کہ میں عرفات میں کہ ہوں گیا وہاں تو اقرار کیا تھا رستو بے ربکم کا بھول گیا تھا اللہ نے کہا آ اسی میگان میں اقرار کر کہ تیرے تو اسے وعدہ لیا تھا وہ تجھے یاد نہیں تھا رسولوں نے یاد دلایا تو پھر منا میں لوگ کٹھے ہو جاتے فارغ ہونے کے بعد ملے لگ جاتے ہر قبیلے کا شاعر ہوتا اللہ کے ذکر کی بجائے اپنے مفاخر بیان کرتے ہمارے بڑوں نے یہ خیرات کی انہوں نے یہ جنگیں لڑیں یہ بہادریاں کی اور اس میں لڑانیاں بھی ہو جاتی غرورت قبر کی باتیں اللہ نے کہا جب فارغ ہونا کام ہو جائے حج کا ختم تو مناہ میں ٹھہرو تو یہ فضکر اللہ یہ بکواس چھوڑو باب دادے کے تذکرے اللہ کو یاد کرو اس کا ذکر کرو اور پھر ذکر کرنے واروں کا بیان کر دیا واقعی اسی طرح ہے فرمایا کچھ تو یہاں آتے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں دے دیں کیا دے دے یہ نہیں بیان کی حسنانی وہ کہتے ہیں دنیا میں دے دیں دنیا ہے کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی کوئی بیمار ہے کسی نے کہا نوکری نہیں ملتی لوگ ہیں کہ چلو وہاں بھی ہر دوار ہے کوئی مندر ہے چاہتے ہیں ماں کام بھائی وہ تو زمنی کام ہے دعائیں کرو مگر یہی نیتیں تو نہیں ہونی صرف دنیا ہے ساتھ دین بھی پانگو کہ ہمیں نیکی کی توفیق ہے چین کے بارے میں تو کہا کہ جو صرف دنیا لینے کیلئے آتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حسن نہیں توب آتا ہے وہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا خالی اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے اور اللہ بے جہنم سے بچا یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو یہ میند کر رہے ہیں پورا عجر ملے گا جو پڑھ کر ہٹے ہیں نا کہ بے فکر رہو اگر ان لوگوں نے نیکییاں کیا اگر اللہ سے یہ مانگتے رہے ہیں پھر ٹھیک ہے حسنہ میں بہت چیز آ جاتا مگر یہ تفسیر بھی جو نیک لوگوں کیلئے کی بہت اچھی ہے کہ دنیا میں حسنہ کیا ہے حسن عمل جو ریاض صاحب پوچھ رہے ہیں نا کہ یہاں یہ دے کہ ہم اچھے کام کریں جو کام ہم سے ہو نیک کام ہو اس کی توفیق دے اور اگری دنیا میں پھر کیا کہ اگر اچھے کام یہاں ہوئے ہیں مگر اللہ نے نقصہ نکال کر رہد کر طریقے سے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کہ شابش تیرے کام مجھے پسند ہیں وکہ نازاب النار اور سب سے بڑی خطرے کی بات ہے دوزخ اس سے بتا رہے ہیں اللہ نے سلی جائے جی کہ جو میند کہہ رہا ہوں میں بالکل اس کا پورا بدلہ دوں گا اور یہ نہ سوچنا کہ یہ تو بڑا لمبا قصہ پتہ نہیں قیامت کا بھائی کا بنا واللہ سریعہ صاحب یہ بڑی جلدی آ جائے گا آنکھ ڈبکنے کی بات ہے جس کو تم آپ لاکھوں سال سمجھتے ہو جب یہ ختم ہوں گے میں آپ بیٹھیں ستر سال کا ہو گیا کہ ان صاحب ہم سے بڑے ہیں کہ لاکھ صاحب ہیں سوچنا اتنی عمر مگر جب آخری وقت آئے گا تو جیسے کرتبیر امطلالہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے پوچھا مرک الماؤسنے کہ آپ اتنا عرصہ دنیا میں رہے ہیں کیسے محسوس کرتے ہیں کیسے لگتا آپ کو پھر میں ازرائیل مجھے تو یوں لگتا کہ ایک مکان ہے اس کے دو درواز ہیں ادھر سے داخل وہاں ادھر سے نکل گیا سفنہ معلوم ہوتا ساری باتیں خواب معلوم ہوتا تو کہا کہ یہ تو جہاں ہے لمحے میں ختم ہو جائے گا سب کوئی آنکھیں بند ہو گی رہ جائے گا سب کوئی وَذْكُرَ اللَّهِ فِي ایامِ مَعْضُوزَات اور یہ ہمارے لیے بھی وہاں اصل ہے ہمیں اس کی کپی کی حدایت ہے کہ جو گنتی کے دن ہے نا تیرہ تاریخ تک ان میں اللہ کو یاد کرو یعنی ایک ذکر بڑھ جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد بھی اور نماز کے علاوہ بھی ان پانچ دنوں میں فجر جو ہے نا ناؤں کی وہاں سے شروع ہوا ان دنوں میں زیادہ وظیفہ یہی ہے سب چھوڑ کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے ترانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ منا میں جب نماز کے بعد یہ کہتے تو پھر دوسرے لوگ سن کر ان سے آگے کہتے مکہ تک پھر گونج ہوتی اللہ اکبر اللہ اکبر مگر ہم مر کہیں اللہ اکبر کہنے والے کہاں گے ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں ایک رسم پوری کہتے ہیں ورنہ کفار سے ڈرے ہوئے ہیں بڑے تو وہ ہیں جن کا ذکر کرتے ہیں ہم کام پہ کہ امریکہ کا نام دیا شامس آدھے تو بڑا اللہ کو مانتے ہوتے یہ حال کیوں ہوتا تو اللہ کہتا گنتی کے دن جو ہیں ان میں اللہ کو یاد کرو عرب جو یہ ظاہری جگڑے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے ہیں یا ہاتھ سینے پر ہیں یا رفعہ دیانی نہیں ان کا حال اللہ نے کیا اللہ ایک بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ مناہ میں بارہ تک رہو یا تیرہ تک رہو ایک ہی رختا دوکھوں کہہ دی اسی لیے کہ یہ باتیں کوئی حصیت نہیں ان کی دین میں ان کا کوئی بدن نہیں کہ ظاہری طور پر آدمی نے کیا کیا ہے یہ دین ایک سے زیادہ طریقے بھی برداشت کر سکتا ہے صرف اندر جو ہے نا نیت مقصد وہ عالی ہوا تھی اللہ ورماتا ہے جو جلدی کر کے دو دن میں ہی گیارہ بارہ میں وہاں ذکر کر کے کنکریاں مار کے آج ہے کوئی حرج ہے اور جو رہاں رہے گا لیٹ کرے تیرہ کو آئے اس کو بھی کوئی حرج ہے بارہ تیرہ دونوں کو قبول کیا یہ بتانے کے لیے کہ رسمیں جو ہیں نا ان پر اتنا زور نہیں ہونا چاہے کہ ظاہری کام کیا اندر دیکھو اسی لیے فرما دیا لیمانت تقا بارہ کو آئے یا تیرہ کو آئے دیکھے گا اللہ یہ کہ بارہ تیرہ کی بات کوئی لیمانت تقا تقویٰ ہے دل کے اندر خوف خدا ہے یہ احساس ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر یہ ہے تو پھر کہا کہ کوئی بات نہیں پھر بارہ کیا تیرہ کیا یہ کچھ بھی نہیں رکھا یہاں ہاتھ ہیں نیچے ہاتھ ہیں ابھی بات ہوتی ہے پھر سب لٹے رہے ہیں داڑی اتنی لمبی ہے ناپ سے نیچے فروٹ بیچ رہے ہیں ہم نے ذرا نظرے ذر کی جب گھر جا کر دیکھا اللہ کی قصر اپنا ہمشان ایک دانہ نہیں سہی نکلا ایسا بے ایمان اتنی لمبی لمبی داڑی اللہ کہتا ہے ظاہر کی بات نہیں تقوی پیدا کرو وَتَّقُ اللَّهُ پھر ہی دیت بھی دی کہ ہر حال میں اللہ تعالی کی ناراضی سے بچو سادہ ترجمہ یہ کرنا چاہی ڈرنے ڈرنے کی بات نہیں ڈرنا تو ہے نا ایک بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا کہ دراصل ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرو تو اس سے عام بے وکوف لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ بڑی کوئی رہنیش ہے جیسے سانپ ہوتا ہے شیر ہوتا ہے ایسی زہر ہوتی آگ ہوتی ڈرتے ہیں ہر حال کہ اللہ تو ڈرنے کی چیز نہیں اللہ تو پیار کی چیز ہے اللہ سے زیادہ پیار کرنے والا کون ہے تو اس کی ناراضی اصل میں وہ نہیں جیسی خوفناک چیزوں سے ہوتی ہے وہ محبوب کی ناراضی ہے کہ پیارا ناراض ہو جائے جیسے باپ ناراض ہو جاتا وہ دشمن کی ناراضی نہیں نالیکنیوں کے وقت میرا جا میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اب یہ دشمن کی ناراضی ہے خوفناک کی نہیں ایک محبوب نے ناراض ہو کر کہا کہ نہیں میں ہی اب تو سے تعلق رکھوں گا تو اس لیے وَتَّقُ اللَّهُ ایسے کام نہ کرو جس سے وہ پیارا مو مول لیں ناراض ہو جائے کہ نہیں اب نہیں تو اب میرے کام کے تم بندے وَعَلَمُوا أَنَّكُمِ رَحَتُحْشَرُنُ وہ زندگی بعد موت پڑی اس کا خلافہ وَعَلَمُوا اس بات کو اچھی طرح جانو اب جاننے کا ذکر ہو رہا تھا کہ پتا لوگوں کو ہونا یہ نہیں جاننا اگر آدمی جانتا کہ زیر عمر کھا رہا کیا جانا اس نے جاننے کا مطلب خیار رکھ تو اللہ کہتا وَعَلَمُوا دیان رکھو اَنَّكُمْ کہ تم سب الیہِ صرف اس کی عدارت میں تو شنون پیش ہوگئے یہ ریاض صاحب جو بات کہہ رہے ہیں سارے الیہِ جو پہلے آیا نا عربی زبان کے مطلب اس میں یہ صرف اس کے سامنے حاضری ہوگی وہاں کوئی بینچ نہیں بیٹھے گا کوئی جوڑی نہیں ہوگی کہ بہت سارے ولی بیٹھے ہوئے ہیں فیصلے ہو رہے ہیں چھڑا رہے ہیں لوگوں کو یہ نہیں صرف تنہا اس کے سامنے حاضری ہوگی عربعلم الغیبِ وَشَّادہ ہر ایک چیز کو جانتا کہ تم کیا کر کے آئے ہو وہاں نہ کسی کا زور چلے گا نہ کسی کا دباؤ ہوگا عامال تمہارے جو ہے نا وہ اس فارسی بنیں گے اس لیے اس کی فکر کرو تو یہ تذکرہ حاج کا ارے صلی اللہ علیہ وسلم اب قربانی بھی ہے وہ بھی اس وہی کا عمل ہے کہ وہ وہاں پیش کرتے ہیں ہمیں حکم ہوا اگر تم نہیں پہنچ سکے وہاں تو کم از کم اس عمل میں شریک ہو جاؤ تم بھی یہاں جانور روا کرو اور اعلان کرو اپنے عمل سے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس اللہ کا ہے اس لیے اللہ مانگے تو ہم خوشی سے دیں گے اور اب اس میں دیکھیں کہ جیسے عبرائیم علیہ السلام ہندو اور آریہ وغیرہ بکواس کرتے رہتے ہیں مسلمان بڑے بیرام ہیں جانوروں کو یوں کرتے ہیں تو خیر علماء نے تم سے کہا کہ تم مانتے ہو کہ سبزیوں میں بھی جان ہے بوسنے خود آرہا ہی جاتی ہے کہ یہ سانس لیتے ہیں پودے ان کو کیوں کھاتے ہو جانتے ہیں ان میں بھی ہے بزماشو اللہ نے اجازت دی ہے کھانے کے ایک چیز دوسری چیز کو کھا رہی ہے باقی مخلوق میں بھی ہے ابا کہتن تائی مگر محبت کی بات ہے کہ شیخ و دیند محمود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پہ ان کا آپ لوگ دیکھتے ہیں انہوں نے گائے ایک بڑی محبت سے پالی اور اس کو لے کر دنگل میں جاتے تھے خود دھڑاتے تھے ساتھ کہ زیادہ موٹی نہ ہوتے پھر بھی جانور ٹھیک نہیں رہتا نگر ہوتا تھے طاقت پر ہوتا تھے دھڑاتے پسینہ آتا کھلاتے پھلاتے بہت پیار تھا اب جب قربانی کا دن آیا تو آپ کے ہاتھ میں چھوڑی تھی آنکھوں سے آنسو بہ رہتے اور بسم اللہ واللہ حکمہ کہ بے رہے ہیں ہم نہیں ہم مالک کہہ رہا ہوں ورنہ کتنے پیار سے سال بار میں نے اس کو رکھا ہے دل تو نہیں چاہتا مگر اللہ جب کہتا کہ میرا ہے بھئی دے دو اس لئے اللہ ممن کا تیرا ہے اللہ تیرے راستے میں ہم دے رہے ہیں تو یہ دن جو ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ یہ سال کے کوئی دن ان دس دنوں کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں یہ دس دن دن گزر رہے ہیں کچھ چلے گئے ایک دو دن رہ گئے ان دس دنوں کے بارے میں حتیٰ کہ کسی نے پوسا جہاد بھی نہیں فرمایا جہاد والا بھی صرف وہ جو گیار وہ بھی وہاں کٹ گیار گھوڑا بھی وہاں اس کا مارا گیا وہ شاید سواب میں اس کے برابر ہو جائے ورنہ ان دنوں میں جو ذکر ہے نمازیں ہیں اور اللہ کو یاد کرنا اور ساتھ یہ باتنے ذہن میں تازہ کرنا کہ کتنا بڑا اتماع ہو رہا اللہ کا گھر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے کتنی فضیر جائے تو ایک تو نیکی اور بھی ہے جو ہمیں ضرور کرنی تھی یہ نو تاریخ جو ہمارے ہاں منگل کو آ رہی ہے ہمارے ہاں رفعہ کا جن وہی ہوگا تو اس کا روزہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوم جو ہے عرفہ کا ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جنانے والا اس کی غلطیں ہیں جو اللہ اس کے ساتھ کے محاف کرتا تو اللہ تعفیق لے تو عید سے ایک دن پہلے یہ روزہ رکھنے کی کوش کریں کوش یہ ہی ہونی چاہیے کہ جو ہو سکے ہونا تو کیا اللہ تعالیٰ بس قبول ہی فرمالے اپنی مردی سے مگر کچھ نہ کچھ چاہ رہا کریں منہ سوائیت کریں کہ جو بس میں اللہ تیری توفیق سے کر رہے ہیں ہے ناکس نکمہ قبول فرما تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم یہ دین اچھے طریقہ سے ملا سکیں عالم اسلام کے لئے یہ عید کیا دین مبارک ہو اور جو داندیاں چھائی ہوئی ہیں اللہ ان کو دور کرے اور ہمارے یہ حکمران جو ان کو بے اللہ تعالیٰ حدیت دے حدیت کی دعائی کر سکنے کلمہ کو کہلاتے ہیں کیوں سجدہ ریض ہو گئے ان کے سامنے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وصابق